اسلام علیکم ڈیئر ایسٹورنٹ کلاس ٹو اس ویک میں ہمارا ایٹھ ویک کا کام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جس میں ہم پلائنگلش ویک کا کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جنرلٹ نمبر فور ہے ناسر انٹرابر پیج نمبر ہے نائنٹین ایڈجیکٹیو ایڈجیکٹیو کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ڈسٹرائیب سا ناؤن اور پروناؤن جو ایڈجیکٹیو ہے وہ کسی چیز کی قولٹی کو ڈسٹرائب کرتا ہے یعنی کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہے گوڈ کوالٹی ہے یا بیڈ کوالٹی ہے اس کا کلر کیسا ہے تو چلنے پر جو ہم اس کا کام سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون ہے آپ کا فائنڈ رہا ایڈجیکٹیو ایڈ کاماس تو دا فالن کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کچھ سے آپ کے سٹیٹمنٹ ہے اس تنسز بننے میں آپ نے اس میں سے جو ہے ایڈجیکٹیو کو فائنڈ کرنا ہے اور پھر ان کے درمیان میں آپ نے کاماس ڈالنے ہیں سب سے پہلے میں پڑھ رہی ہوں اے پر جو پیپر ہے وہ کیا ہے وہ ناؤن ہے اس کا آپ نے ایڈجیکٹیو کیا اس میں فائنڈ کیا کہ اس کا جو کلر ہے وہ کیسا ہے اور وہ کیسی ہے وہ فلیٹ ہے تو فلیٹ اور گرین کے درمیان میں آپ نے کاما لگا دینا ہے اس طرح نیکس پر ہے نمبر بی پر اب اس میں جو ناؤن ہے وہ کیا ہے بائی سائیکل ہے اس کا جو ایڈجیکٹیو وہ ہم نے کیا فائنڈ کیا ہے بروکن اور اول اس کے درمیان میں بھی آپ نے کاما لگا دینا ہے پھر نیکسٹ ہے ہی اس ویرین اپر آرینڈ شرٹ ٹوڈے اس میں ہم نے شرٹ کا بتانا ہے کہ وہ کیسی ہے وہ برائٹ اور آرینڈ ہے یعنی کہ اس کا کلر بھی بتانا ہے وہ کیسی ہے دیکھنے میں برائٹ ہے اس کے درمیان میں آپ نے کاما لگانا ہے نیکسٹ ہے ہیز نیو سٹریپ شرٹ اس ٹون جو اس کی شرٹ ہے وہ اس کی بتائے کہ وہ کیسی ہے کہ وہ نیو ہے اور سٹریپٹ ہے اس کے درمیان میں آپ نے کاما لگانا ہے نیکسٹ آپ دیکھیں بروٹر ہے اس کے تو ہم نے بروٹر کی کیا قوالٹی بتا رہا ہے اس کو ہم نے کس طرح ڈسکرائب کرنا ہے کہ وہ ایمٹی ہے اور گلاس ہے یعنی کہ وہ شیشے کی بنی ہے تو آپ ایمٹی اور گلاس کے درمیان میں آپ کاما لگیں گے پھر نیکسٹ کوسٹین ہے ہمارا پہ چھوٹ نمبر ٹو پوٹ در اجیکٹیوز آرر اور کمپلیڈ ڈسٹینڈز تو وہ کہہ رہے کہ آپ نے کچھ اجیکٹیوز دیا گئے ہیں آپ نے ان کو آررر میں ان کو لگانا ہے اور اس طرح آپ نے پکہ سنتنس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے سامنے جو ہے وہ اس کی اجیکٹیوز دیا گئے ہیں گری اور آل نمبر ون پہ ہے جو میں پڑھی ہوں یہ پر ڈیش کوڈز اس کا جو ہم اس کا آرڈر دیں گے وہ کیا ہے گا یہاں پہ گری اول ہے تو آپ پہ کیا کرنا ہے اول گری اسی طرح نیکسٹ نمبر بی پر ہے شی شوڑ می ہر ڈیش بینگرز اس کا جو آرڈر تھا یہاں پہ جو نے دیا وہ ہے شائنی نیو تو ہم اس کو کریں گے ہم نے یہی آرڈر اس کا رہنے دینا ہے شائنی نیو نمبر سی پہ ہے دا ڈیش کی واس فاؤنڈ بائی آتر اس کا جو انہوں نے آرڈر دیا تھا لاؤسٹ اور گیریج کا دیا تھا تو ہم بھی یہی رہنے دیں گے لاؤسٹ گیریج پھر نمبر ڈی پہ ہے ہیر ڈیش سوری ہر ڈیش ہیر واس ویری لونگ یہاں پہ ان کا آرڈر دیا وہ انہوں نے سلور کر لی تو آپ اس کو کریں گے کر لی سلور نمبر ای پر ہے دا ٹیچر ٹولڈ اس اینڈ ڈیش سٹوری یہاں پہ آرڈر ہے نیو ایکسائٹنگ تو آپ کے لکھیں گے یہاں پہ ایکسائٹنگ نیو اب نیکس پیچر نمبر تیر ہمارا use these pairs of rejected in sentences of your own you may have to change the order کہ آپ نے یہ کچھ سمجھ پیرز دیا ہے ایکسائٹنگ کے کہ آپ نے ان سے لے کے آپ نے ایک سنٹنس بنانا ہے اور آپ اس کا آرڈر چینج کر سکتے ہیں اے پر ہے ڈال ٹال ہم نے اس سے ایک سنٹنس بنانا ہے دونوں کو use کرتے ہوئے تو ہم اس کا کیا سنٹنس بنائیں گے ali is a tall tall boy نمبر b پہ ہے green اور sweet کا پیر بنا ہے تو آپ اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں i like sweet green jelly نمبر c پہ کیا پیر بنا ہے big اور brown کا تو آپ نے اس کو کس طرح بنانا ہے i saw a big brown bear نمبر d پہ ہے dirty tone تو آپ اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں he had a dirty tone cap نمبر e پہ ہے silver shark تو آپ نے اس کو کس طرح بنانا ہے i have a sharp silver knife اور نمبر جو ہمارا next question ہے وہ ہم نے کیا کہنا ہے match the falling pairs of opposite joint the circle یعنی کہ آپ نے words دیئے ہوئے ان کے آپ نے opposite آپ نے جو ہے وہ circle میں لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو join کرنا ہے سب سے پہلا بیٹ ہے ہمارا short short کا opposite ہے tall پھر ہے poor poor کا جو opposite ہے وہ ہے rich پھر ہے broad broad کا opposite ہے narrow number next پہ ہے old اور کا opposite ہے new آپ نے اس کو اس سے match کرنا ہے پھر ہے high high کا opposite ہے low اب دیکھیں next question number two ہے ہمارا write one question with or اور کا مطلب ہے yeah and answer for each picture on the next page use the words from question number one give above and the words in brackets یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے یا آپ نے questions بنانے ہیں پہلے اور اس میں آپ نے اور کا word use کرنا ہے اور ساتھ آپ نے جو اس کے answers ہیں وہ آپ کے next page پہ جو picture بنی ہوئی ہے وہاں سے دیکھ کے آپ نے کچھ words یا ان کے answers دیکھنے ہیں جو آپ کو help کریں گے اس کے علاوہ آپ نے جو word use کرنے ہیں وہ آپ کو question number one ہے آپ وہاں سے وہ words use کریں گے the first has been done for you پہلا میں آپ کے لئے کر کے دے رہی ہوں اور یہ میں آپ نے اسی طرح کرتے جانا ہے سب سے پہلے ہے a پر is the tree short or tall کہ آگے ہماری picture بر جو بنی ہوگی آپ کے سامنے وہ ہوگی بھی آپ اس کو اپنے next page پہ دیکھیں گے کہ تی بنا ہوا ہے آپ نے بتانا ہے کہ وہ short ہے کہ tall ہے تو آپ اس کی کس طرح کریں گے is the tree short or tall تو آپ دیکھیں گے جو tree ہے وہ آپ کا tall ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ the tree is tall اس کا انسر آپ کیا دیں گے the tree is tall تو دیکھیں جو tree word ہے وہ آپ نے یہاں سے bracket میں جو دیا گیا وہاں سے word لینے کہ یہ tree کے بارے میں بات ہو رہی ہے پھر next paper ہے آپ نے picture دیکھیں گے تو آپ کو نظر آگے گا کہ ایک man ہے جو کہ آپ نے بس دیکھنا ہے کہ man آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں word man ہے تو آپ نے اپنی picture میں بھی دیکھنے تو man ہی ہے b پہ وہ man کا picture ہوگی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے پہلے تو آپ بنائیں گے is the man rich or poor یہ آپ کا question ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کہ man کیسا ہے تو آپ اس کا answer اس کے according دیں گے the man is poor اب جب کے next page پہ آپ آئیں seeper ہے picture کیا ہے آپ کی car ہے car لکھا ہے اب اس کی picture بھی بنی ہوئے تو آپ اس کا question کیا بنائیں گے اور کا word use کرتے ہوئے is the car old اور new تو آپ اس کا answer دیں گے دیکھیں آپ کو car کیسی لگ رہی ہے the car is old پھر next ہے آپ کا deeper are the clouds high or low دیکھیں clouds کا option تھا یہاں پہ آپ نے cloud word use کرنا ہے اور آپ بتائیں گے question کیا بنائیں گے are the clouds high or low تو آپ اس کا answer دیں گے the clouds are high اب دیکھیں next e پر ہے word ہم نے use کرنا ہے road کا کہ ہم نے بتانے کہ road کیسی ہے اس کا خیال ہے ہم question کیا بنائیں گے is the road broad اور narrow ہم اس کا answer کیا دیں گے ہم اپنی picture کی طرف دیکھیں گے کہ ہمیں road کیسی لگ رہی ہے تو ہم کیا کہ the road is narrow road ہے وہ narrow ہے یعنی کہ تنگ ہے اب دیکھیں بچوں ہمارا جو word sheet کا جو کام ہے وہ یہاں پہ complete ہو رہا ہے اب آپ کو بتا کہ e speak میں ہیں ہم اپنا writing page کرتے ہیں پہلے ہم اس کی طرف اب آئیں گے یہ کام جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ complete کر لیا ہے سب بچے اپنے writing page کھولیں بچوں آپ نے پیٹ کیسی طرح ریڈی کرنا ہے آپ نے اس طرح line draw کرنی جس طرح منیجرہ کینی ہے آپ نے words لکھنے اوپر آپ نے date mention کرنی ہے week mention کرنا ہے ایک ایک ٹھیک ہے پہ دیکھیں اور end پہ آپ نے اپنا name لکھنا ہوتا ہے اس طرح next page بھی آپ دیکھیں next page بھی آپ دیکھیں آپ کس طرح ready کرنا ہے اسی طرح اپنا آپ چپٹر کا unit number mention کرنا کرنا ہے اس کا name لکھیں گے آپ ادھر update لکھیں گے اور یہاں پہ آپ نے week mention کرنا ہے اس طرح آپ نے lines drop کرنا ہے اور ہر page کے end پہ آپ نے name رکھنا سر سے پہلے بچوں آپ نے word لکھنا ہو ہے exciting آپ اس کو اس طرح لکھنا start کرنا e x c i t i and g کیا word لکھا ہم exciting اس کو میں اگن دیکھ رہی ہوں e x c i t i n g سوہ براہن کیا ہم چیز کرن لکھے آئیں سای next word ہمارا explain اس طرح لکھیں گے ہم پہلے e بنائیں e x t l a i n e d explain again میں لکھر ہوں t x t l a i n t d explain next word next word ہمارا platform t l a t f o r n platform again again l t l f o r n platform next word ہے ہمارا next page stop s t k o p s l t a double l stop phil hai home m s t a double stop next word हمارا trouble t k p r o u b l e trouble again m l l l l t r o u b l e trouble next or last word है hemára dragon d k p s l k h p p h s k s k d r a double g اگن میں لکھ رہی ہوں اس کو اوپر سے دیکھیں ہیں پھر دی آر اے ڈبل جی آئی این جی اب بچہ دیکھیں ہمارا جو ایک ٹھیک کا کام ہے رائٹنگ پیج کا بھی وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکے ہوگی آپ نے یہ کام اسی طرح نیٹس کے ساتھ کرنا ہے اور نیکس ٹویٹ میں آپ نے مجھے یہ کام جو ہے وہ آپ نے مجھے سب میٹ کرانا ہے اپنا یہ چیک کروانے کے لیے آنا ہے ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ